اسلام علیکم سوشی اکال میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزین آپ سب کا بہت مشکور ہوں آپ کے پیار بھرے پیغامات پورے دنیا سے موجود موصول ہو رہے ہیں آپ کی سپورٹ اسی طرح جاری رہے تو بہت اچھا لگے گا بلکہ کیوں اچھا نہیں لگے گا سو آپ کے کمیٹس بھی دیکھتا رہتا ہوں اور اگر جواب نہیں دیتا لیکن واقعی پڑھ کے ایک دن میں کوشش کروں گا بہت سارے کمیٹس کو بلکہ آپ کے ساتھ لائیو سیشن میں رہو تو آپ سب سے بہت سارے گفتگو اور بہت سارے سوالات جو آپ کے ہیں اس کا جواب بھی میں دے سکوں لیکن آج بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور خبریں بہت اہم ہیں عموماً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک خبر جو آتی ہے ہماری یعنی ایک صحافی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خبر عوام تک پہنچے اور کیونکہ اس وقت مینسٹرین میڈیا پہ بلکل پاوندیا ہے تو پھر یوٹیوب کے ذریعے اپنی خبر ہم پہنچاتے ہیں بات کرتے ہیں سابق آرمی چیف کے حوالے سے جو خبر دی گئی تھی بارہ عرب روپے اساسے اس حوالے سے جو صحافی نے لیگ کی تھی اس صحافی پر انقریب فرد جرم آئیت کر دی جائے گی نواز شریف صاحب نے جو جلسی کی تھی مریم نواز صاحب نے ایک فلاپ جلسی کی تھی شادرہ میں ایک جنازہ نکل گیا تھا نواز شریف کی پارٹی کا تو اس کے بعد ایک بہت بڑی پابندی آئیت ہو گئی ہے فون پہ فون اور مافیا پہ مافیا مانگی جا رہی ہیں اور نواز شریف صاحب نے اپنی فیملی میں ناراض جو ان کے ہی فیملی کے فرد ہیں ان کو کال کر کے کیا کہا اس پر بھی گفتگو ہوگی اور ساتھ ساتھ میں جنرل باجوا صاحب نے پھر وارننگ دی ہے اور وارننگ کیا ہے وہ بھی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوگی سب کے لیے اور یہ تنبیہ سیویلین کے لیے ہے کہ سیویلین ہوشیار ہو جاؤ سو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے ایک طرف خبریں آ رہے ہیں کہ اکتیس یعنی اکیس اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لانے سے قبل آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں کوششیں کی جاری ہیں کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ایک میپ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے اس نے بنایا ہے اس میپ کے ذریعے پتہ لگایا ہے کہ کون شخص کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ آیا ہے جلسے میں استقبال کے لیے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے تو پھر اس کے خلاف ایکشن ہوگا اس قسم کی چیزیں بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ پیکجز بھی آ رہے ہیں کہ تین سو شخص جو ہے اگر کوئی ایک شخص تین سو لوگوں کو لے کے آئے گا تو اس کو ہنڈا مور سیکل ملے گی ویسے میری مور سیکل بھی خراب ہو چکی لائٹس بھی ٹوٹی ہوئی پرانی ہو چکی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر تین سو بندہ میں نے بھی آرنج کر لی تو بڑے مور سیکل مل جائے گیا آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں سو بہرحال اب یہ مختلف کیونکہ میں نے بزاتے خود ایک جنرلسٹ کا کام ہی ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کو ایک الگ نگاہ سے دیکھنا وہاں سے تجزیہ نکال کے عوام تک پہنچانا ایک آہم آدمی کی نظر وہاں نہیں جا سکتی ہے تو بہت ساری چیزیں میں نے بڑے قریب سے دیکھی ہیں بہت سر لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے تو اس گفتگو کو اگر میں سامنے رکھوں اور اس تجزیہ کو سامنے رکھوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کی جتنے جلسے ہوئے ہیں اس میں عموماً یا تو مذہبی تاثر دے کے جو مدرسے کے سٹوڈنٹ ہیں مولانا صاحب ان کو لے آتے ہیں یا میں اگر بات کروں دیگر جماعتوں کے اول سن کے غریب غربہ کو صرف اس لئے لائے جاتا ہے جو اسلامباد میں لائے گیا تھے جن سے میں نے بہت انٹرویو کیا تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں سائن نے کہا تھا بلاول سائن نے کہ ہم آپ کو پورا اسلامباد گھومائیں گے وہاں پہ پورے شہر کی سیر کرائیں گے اور وہاں پہ بڑے خوبصورت خوبصورت امارتیں ہیں اور آپ کو اچھا کھانا کھلائیں گے اور ہزار ہزار روپیہ بھی دیں گے صبح رہا لوگ آئے اور لوگ آتے ہیں بریانی کی پلٹ کیونکہ پرابلم یہ ہے اس قوم کی جہلیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شخص نیکیہ بیچ رہا ہے دس دس روپے کی کہ آپ کو اتنی نیکیہ پوری آخری دن آخرت میں آپ کو ملے گی تو کیونکہ جب انسان جب عوام بھوکی ہوتی ہے تب وہ پیٹ سے سوچتی ہے دماغ سے نہیں سوچتی اس لئے ہماری جو سوچ ہے وہ سب پیٹ تک محدود ہو گئے جہاں بریانی کی پلٹ ملے گی جہاں مور سیکل ملے گی جہاں ہمیں کھانا ملے گا ہم پہنچنے کے کوشش کرتے یہ نہیں سوچتے کس ملک کا کیا ہوگا تب ہی تو حشر ہوگی حشر نشر ہوگی بہرحال جو ناکام جلسی ہوئی ہے اور کوشش کی جاری ہے مسلم لیک کی جانب سے کہ نہیں یہ جلسہ نہیں تھا یہ کنونچن یا کچھ اور وہ جو نام دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایک فلاپ جلسی تھی اس کے بعد نواز سریف صاحب کی جانب سے آرڈر جاری ہوئے کہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا جب تک میاں صاحب نہیں آتے کیونکہ امپیکٹ بہت برا پڑ رہا ہے جلسے کے اندر لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے اور کیا کیا کمنٹس تھے وہ آپ نے دیکھے بھی خود بھی دیکھے سوشل میڈیا پہ اب معاملہ یہ ہے کہ معافی پہ معافی مانگی جاری ہے مختلف ترجمان جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں جیوید لطیف صاحب یہ وہ پرسن ہے جب کوئی میسج اسٹیبلشمنٹ کو پہنچانا ہوتا ہے تو یہ پرس کانفرنس کرتے ہیں باقی کوئی نہیں کرتا ہے سو اب جو چیزیں ہمارے سامنے اسحاگڈار صاحب کو دیکھیں دیگروں کو دیکھیں تو وہ اب آہستہ آہستہ آپ نے مختلف طریقے سے خبر جو معافی ہیں وہ مانگ رہے ہیں جنرل باجوا کے حوال سے جنرل فیض امید کے حوالے سے سو اس پر بھی چیزیں آ رہی ہیں اور اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک اور دباؤ ہے کہ شہبہ شریف بھی ایک پرس کانفرنس آدھی کر لیں مریم نواز صاحبہ جو میاس ہو رہی مریم نواز صاحبہ بھی کوئی کانفرنس کر کے کسی کو ختم کر لے کہ یہ بیانیاں جو ہیں کیونکہ جلسے میں آپ نے دیکھ جو جلسی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ مریم نے کوئی ایسی بات نہیں کی سو بیانیاں ابھی تک کوئی بلٹ نہیں ہوا اور ساتھ ساتھ ایک اور شخص جس نے بڑی قربان اس پارٹی کے لے دیئے وہ ہیں جناب حمزہ شہباز حمزہ شہباز صاحب کی اگر میں بات کروں میں ایک چیز میں اس کو دیکھتا ہوں کہ پنجاب میں اس لڑکے نے بڑے کام کیے اس نوجوان نے اس کو بڑے لوگوں قائل کیا مسئلہ یہ ہے کہ مشرف کا دورہ ہے سب تنخیدیں سب چیزیں اس نے برداشت کی قید و بند کی صحبت اس نے برداشت کی اب جو لاہور کا معاملہ وزیراعلا وہ بنا تنخید بھی اس پر ہوئی لیکن پارٹی نے اس کو اگنور کیا جلسی کی ناکام جلسی کے بعد نواز شریف صاحب نے کال کی اور اس کے سارے گلے شکوے سنے اور اس نے کہا بھئی آپ لوگوں نے مجھے اگنور کیا اس پنجاب کو بنانے والے ہم ہیں سو اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب دوسری جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عدالت کے کوٹ ان کوٹ چیزیں آپ کے سامنے خبر رکھوں اسلامباد کی عدالت نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ کی فیملی کے بارہ عرب روپے کی اساسی کی خبر کیس کے ملزمان یعنی اساسوں کی جو خبر تھی انہوں نے جاری کی تھی اور بہت تہلکہ مجھ گیا تھا اس کے جو ملزمان ہے عدالت کے مطابق صحافی جو شاید اسلم ہے جو نے یہ خبر نکالی تھی اور ایف بی آر کے پر جو نو نومبر کے یعنی فرد جرم آئیت کی جائے یعنی نو نومبر کو ان پر ایف بی آر کے کچھ ملازم ہے شاید اسلم اس میں جو جنرلس نے وہ شامل ہے اور صافی احمد نورانی نے یہ خبر بیس نومبر دوہزار بائیس کو شائع کی تھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور پھر تہلکہ مجھ گیا تھا کہ بھئی اتنا عرب روپے ہیں کہاں سے آئے تو جنرل باجوہ کے ایل خانہ کے ٹیکس ریٹرنز اور ان کی دولت میں کئی گناہ اضافے کا دعوی جو کیا گیا تھا اس خبر کے حوالے سے تو یہ خبر جس صافی نے لیک کروائی اور پھر جس نے شائع کروائی جو شائع کروانے والے وہ امریکہ میں بیٹھ ہیں لیکن جو یہاں پہ تھے شاید اسلم بھائی اس پر فرد جنم جو ہے وہ اب بیس نومبر یعنی سوری ان کو اب یہ فرد جنم جو ہے ان پر نو نومبر کو آئیت کر دی جائے گی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں زیادہ کمیٹ سم کر نہیں سکتے ہیں خیر اسی کے ساتھ ساتھ شاید مطلع کا ایک اور اوی لوگ سامنے آئے اور خبریں کیا آ رہی ہیں میں کوٹ ان کوٹ چیزیں رکھنا چاہیے میں کوئی مسالہ نہیں ڈالنا چاہتا تاکہ جو چیز کلیرٹی ہے وہ آپ سب کے سامنے آئے اگر اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف کو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کیری کرنے دے اور اس بیانی کو عوام کے سامنے رکھنے کی اجازت تو نونلیگ کامیاب ہو سکتی ہے اور عمران کو شکست ہو سکتی ہے یہ شاید مطلع صاحب ہیں ہمارے کلیگ ہیں انہوں نے یہ سوال کے جنرل بازو نے جواب دیا کہ جنرل پلویز مشترک کے خلاف جو نونلیگ نے شروع کیا تھا وہ نونلیگ کی غلطی ہے اگر نونلیگ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتی ہے تو یہ نواز شریف کی غلطی ہوگی جو دوہرائی جائے گی مشترک کے خلاف بھی اس طرح کا کیا تھا مقدمہ کیا ٹرائل ہوئے لیکن اس کو سزا نہیں ہوئی اور وہ باہر چلا گیا اگر فوج کے خلاف بیانیاں کیا تو جنرل آصب منیر پر دباؤ آئے گا جو نواز شریف کے حامی ہیں فوج میں وہ بھی خلاف ہو جائیں گے اور عمران کے حامی ہیں وہ بھی دباؤ ڈالیں گے یعنی فوج کے اندر کے جو لوگ حامی ہیں آرمی چیف پر اور نواز شریف کی حمایت نہیں کی جائے گی یعنی دباؤ ڈالیں گے آرمی چیف پر تو نواز شریف کی حمایت نہیں ہوگی آرمی چیف پر یہ دباؤ اگر ہوگا مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا اور ان کے پلے کچھ نہیں آئے گا مزید فوج مزید خلاف ہو جائے گی نواز شریف کے فوج اپنی پالیسی ری تھنگ کرے گی اور ممکنہ تو اپنے نواز شریف کو سپورٹ نہیں کرے گی یعنی کھل کے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے یعنی اس وقت کون سپورٹ کر رہا ہے وہ کھل کے ہی بات کرے گی پھر نواز شریف کو فوج سپورٹ نہیں کرے گی اس وقت کھلی سپورٹ حاصل ہے فوج کی نواز شریف کو یہ بازو صاحب کہہ رہے ہیں سیویلن کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ فوج ہے وہ اپنے آرمی چیفر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی یہ انہوں نے کہا ہے اور سیویلن یہ غلطی بار بار دوہراتے ہیں اور فوج کسی بھی قسم کی تنقید برداشت نہیں کرتی یعنی فوج اگر تنقید فوج پر کی جائے گی تو فوج تنقید نہیں برداشت کری جنب آجو صاحب کہتے ہیں نواز شریف کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نواز شریف سمجھتے ہیں کہ انہیں فوج نے نکالا ہے لیکن انہیں فوج نے نہیں ادالت نے نکالا ہے ننلی کے پاس بیانیاں نہیں ہیں ان کو اپنی تنظیم پر توجہ دینی چاہیے جنرل آجو صاحب نے یہ جواب دیا ہے آپ کے سامنے ہم نے اس امام تر چیزے رکھی ویلوگ پسند آتا ہے تو شیئر کیجئے گا اپنا اپنا خبار خیال لیں شکریہ